بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹن کلاس کی بائیو کے لیے ہے that is about respiratory disorders respiratory disorders کا مطلب ہے کہ respiration کے دوران جو irregularity یا کوئی change آجائے تو اسے کہتے ہیں respiratory disorder اب اس کی بہت زیادہ وجہات ہیں ایک جو مین وجہ ہے وہ ہے low immune system اگر کم ہے کسی بھی چیز کے کوئی fever ہے کوئی اور چیز ہے اس کے جواب نہیں صحیحہ دے سکتے آپ کی باڈی کے اندر اتنی capability نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں low immune system دوسرا یہ آتا ہے reason کہ اس کے اندر climate کوئی change آجائے کوئی air pollution ایسی intolerable چل جائے جو آپ کے اندر برداشت نہ ہو وہ respiratory disorders میں کام کرتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو childhood کے دوران lung کی اتنی اچھی growth نہیں ہوئی آپ کا lung کی capability نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بیماری کو برداشت کر سکے تو یہ ایک reason ہے اور جو مین اور سب سے important reason ہے that is about fungal bacterial and viral reason کہ کوئی بھی وائرس کوئی بیکٹیریا کوئی فنگس آ کے باڈی کی لنگز پہ اٹیک کر جائے اور وہاں پہ اپنی ہاؤس بنا لے تو that is about respiratory disorders respiratory disorders میں سب سے پہلا ہے bronchitis bronchitis کہتے ہیں bronchia کی inflammation کو ٹس کا مطلب ہوتا ہے inflammation یعنی swelling سوچ جانا bronchitis میں ہمیشہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں bronchia کی بیسکتی وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں جب یہاں پہ تھوپ بہت ایکسسیف سیکریشن ہوگی تھوپ کی mucus کی تو یہاں پہ آکے جم جائے گا جب جمے گا تو کوئی بھی وائرس کو بیکٹیریا جب یہاں پہ آکے اٹیک کرے گا تو وہ یہی کا یہی سٹک ہو کے رہ جائے گا mucus کے اندر سلپری نیچر نہیں ہوتی وہ mucus جڑنے میں help کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر اکی ادھر سٹک ہو کے رہ جائے گا یہ اس کا main cause virus ہے بیکٹیریا ہے اور ایسے کیمکل کی exposure ہے جو irritant cause کرتے ہیں اس کی دو types ہوتی ہیں acute bronchitis اور chronic bronchitis acute bronchitis وہ ہوتا ہے جو بھی recently ہوا 2-3 days ہو سکتے ہیں اس کے اندر recent جتنی بھی advertisement وہ ہوئی bronchitis کی chronic bronchitis وہ ہوتا ہے جو بہت continuous last 3 years بھی ہو سکتے ہیں months بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر long term ساری ability ہوتی ہے symptoms اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو cough mild wheezing کوئی آوازیں آنا fever بخواہ chills تھنڈ لگنا ہے shortness of breath سانس لینے میں دشواری ہونا especially when doing some hard job اگر ہم دیکھیں اگر کوئی normal ہمارا جو respirator disorder ہے as compared to جب ہم hard job کر آتے ہیں تو ہماری body ہوتی ہے second جو respirator disorder that is about emphysema emphysema کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہماری alveolai کی walls ہیں وہ خراب ہو جائیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ basically جب lung tissue breakdown ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی original position پر نہیں آ پاتے exhalation کے دوران exhalation کا مطلب ہوتا taking out exhalation exhalation کے دوران بعد وہ دوبارہ original position پر نہیں آتے جب original position پر نہیں آتے تو dia afram بھی نہیں original پر آتا جس کی بجائے سے کوئی بھی وائرس اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو AI کی موجودگی میں اندر trapped ہو کے رہا جاتی ہے جس کی بھی وجوہات ہیں چھوٹنس بریت ہی ہے فٹی ہے کوئی بہت زیادہ ہم کام کر رہے ریکرین رسپیر ری انفیکشن ریکرین ابھی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو کے ہٹا دوبارہ ہو سکتا ہے ویٹ لاؤس ہوسکتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ level of oxygen blood may get too slow that is cause serious اندر انفیکشن ہوتی ہے لیکن اگر دونوں lungs پہ انفیکشن ہو گی تو ہم کہیں double pneumonia ایک virus ہے اس کا نام ہے bacteria sorry اس کا نام ہے streptococcus penumunia یہ main cause کرتا ہے pneumonia کو کوئی viral بھی ہیں fungal بھی ہیں جو کی pneumonia cause کرتے ہیں اب اس کی reasons کی آئیں ہوتا کی ہو ہوتا یہ ہے الفیولi کے اندر کوئی causative organism causative organism مطلب جو اس نے cause کرنا ہے وہ جا کے settle ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ وہاں grow کرنے لگ جاتا ہے جب وہاں grow کرتا تو جتنے tissues , organelles جو بھی کچھ ہوتا ہے تو اسے خراب کرتا ہے اس کے اندر اپنی viral genomic library کو انسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے fluid اور pus کی form میں نکلنی شروع ہو جاتی ہے جب یہ کام ہوتا ہے تو آپ نیوکس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے تھک ہوتا ہے کیوں کیونکہ اندر virus infections آجتے ہیں پیشن میں become shortness of breath پھر وہ reason سانس لینے دشواری ہوگی آپ کی body کا color ہے وہ change ہو لگ جائے گا it is used کی اندر oxygen کی کمی ہو گئی ہے poor oxygenation ہے اس کے اندر vaccines available ہیں پیانیو منائی کو ڈیل کرنے کے لئے اس کے علاوہ Antibiotics ہیں جس سانس لینے مشکل ہو رہی ہو بہت زیادہ mucus secrete ہو رہا باڈی کے اندر جو narrow airways ہیں سانس کی نالی ہے وہ زیادہ تنگ ہو گئی سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہیں the bronchian bronchials more sensitive to allergens ہوتا یہ ہے کہ کچھ polen کچھ perfumes سموک ہیں جب ہم اس کو سونگتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر وہ صحیح سے immune کام کرتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایس تھما ہوتا ہے کچھ allergens ہیں جن کے ذریعے جلدی ریسپونس دی دیتا ہے جس میں بہت دیر میں دیتا ہے تو یہ ساری depend کرتی ہیں جس قسم کی باڈی کی ڈی بیلپ منٹ ہے ان دی کنڈیشن پیشن می ایس دیفکل ٹین بی سمٹم اس کے مین پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہر بندے کی جنیتک ڈیس آردر ہوتے ہر بندے کی جنی جین ڈیفرن ہیں تو یہ پرسن پر اگر زیادہ ایج کا بندہ ہے تو اس کے ہو سکتا ہے دوسرے سمٹم ہوں اگر بچہ ہے تو اس میں ڈیس آردر کی سمٹم کچھ اور سکتے ہیں اگر کوئی تین ایج ہے تو وہ ویری کر سکتا ہے سمٹم سکتا شورٹنس بریتھ ہو سکتی وہ بھی رات میں بہت لیٹ میں سمٹم سمٹم سمٹ کیمکل جس کی ٹویٹمنٹ ہوتی ہے انہیلرز جسے ہم کہتے ہیں جو کی کیمکل ہوتے ہیں برونکو ڈیلیٹرز کی فرم میں وہ ہم لیتے ہیں in the form of some gas کی فرم میں ہوتے ہیں اسے اسے یہ ہوتی ہو جاتا ہے اس ثمہ جو بہت زیادہ گلوب کی فرم میں گلوبال فریسز کی فرم میں that is about lung cancer cancer کا جو word ہے نا that is derived from a weak word cancer کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی cell ہے اس نے ایک سے دو بننا ہے متosis sorry میosis کے دوران تو وہ ان کنٹرول ڈیویجن ہو جائے گی اس کی ایک سے چار چار سے سولہ 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 بتیس یہ ایک سولہ سولہ وہ بھڑتے جائیں گے this is called uncontrolled cell division in the form of tissues اب یہ وجہ کیوں ہوتی ہے اس کی بجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نا کوئی وائرس اٹیک کر گیا ایک سیل پہ تو ایک سیل سے چار چار سے سولہ سولہ زیادہ دیر تک رہے ہیں اور بنائین ملگنین جو ہوتے ہیں جو کم سٹیج پہ ہوں اس کی بھی ساری وہی وجہ ہوتی ہیں ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے شورٹنس ویٹ ہو جاتی ہے ویز ہو جاتی ہے کفنگ ہو جاتی ہے جو مین سب سے مین کینسر کا وہ ہے سموکنگ 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 سیریس انجوریس to health and it cause many dangerous the main cause of any cancer includes carcinogens کوئی بھی carcinogens ہیں carcinogens کہتے ہیں cancer related smokers ionizing radiation جتنی بھی alpha beta gamma x-rays یہ تمام radiation ایسی ہیں جو body کے لیے انتہائی نقصان دیں ہیں جو آپ کی body میں آپ کے stomach کو آپ کے air passage کو کیونکہ air passage کی جو cells ہیں بہت weak ہوتے ہیں بہت sensitive سے ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی hit لگا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں ionizing radiation and viral infection smoking is the main cause of lung cancer smoking is the main cause of lung cancer bio defects smoking smoking میں جو سب سے پہلا bad effect ہے وہ یہ ہے tobacco smoke contains 4000 different chemicals جس کے اندر ایک کے اندر 50 different carcinogens ہوتے ہیں body کو یہ head سے لے toe تک سر سے لے پاؤں تک پورا کا پورا خراب کر دیتے جائیں اندر different chemicals ہیں inhalers کی form میں phenol کی form اور different جتنے بھی organic forms ہیں وہ سارے skin present ہوتے ہیں جو body کو خراب کر دیتے cancels کی اگر بات کی جائے تو kidney oral cavity larynx pressed bladder and pencreas جتنے disorders ہیں تمام cancels کے cause ہوتے about smokers کے circulatory system کا blood ہے basically thin ہوتا اپنے زیادہ اس kin اندر capability ہوتی ہے کہ fungus اور virus کو help کر سکے جب ہم بہت دار smoking کرتے ہیں تو placelets کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے blood کو بہت وسcus کر دیتا ہے جب وسcus زیادہ ہو جاتا ہے blood تو اس کے اندر capability نہیں ہوتی کہ virus کو روک سکے اس کے علاوہ اندر clotting فیکٹر بھی کام ہو جاتا ہے جو hemophilia cause کرتا ہے that is about genetic problem tuber closses کا risk factor زیادہ ہے as compared to pneumonia smoking سے tooth loss بہت زیادہ ہو جاتا ہے دانت گرنا چھوٹے بچوں میں دانت گرنے کا زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر smoking ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں smoking اگر type c بات دیکھیں تو اس کے اندر دو types ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں active smoking اور ایک کو کہتے ہیں passive smoking active smoking میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود smoke رہے ہیں خود lungs cancer بلڈ ہے وہ خود destroy ہو رہے ہیں خود oxygen galing capacity زیادہ ہو رہے ہیں blood viscous ہو رہے ہیں tuber causes کا ایمیون ڈسورڈ آرہے ہیں آہ climate change کی وجہ سے ایفیٹ زیادہ ہو رہے ہیں tooth loss زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اگر passive smoking کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود تو سارا کچھ خراب ہو ہی رہا ہے جس کی وجہ سامنے والا بھی ایفیٹ ہو رہے ہیں سامنے اورگنیزیشن نے eliminating tuburgo کی وجہ سے بہت زیادہ advertisement اور بہت عدی banners کی ہے جو کہ اس کو ختم کر سکتا ہے اگر انسان smoking کرنا چھوڑ دے تو اس کے اندرزائی سی بات ہے کہ اس کا مرنے کی کم ہو جائے گی as compared to non smokers کی